کہ آپ یہ جو لولی پوپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بات دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے ہمارا مذہب اس کی جازت نہیں دیتا یہ ہمارے مذہب کی اکاسی نہیں کرتے یہ آپ کے ہی مذہب کی اکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ بزیادہ مسلمان ہیں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں آپ جب گورے کو ایمان دار دیکھتے ہیں آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا آلی ہیں ہم ہی جاہل ہیں بھئی آپ پٹھے کھاتے ہیں آپ جاہل ہیں میرے کہنے پر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں آپ کو صرف ٹین پرسن مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے یہ اپنی محفلوں میں گلے لگلہ کے مبارکیں دیتے ہیں ان کے ایجنڈے میں ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدایش سے گلے کاٹو یہ جہاد ہے ہر چیز جہاد ہے یہ سیونت کلاس کا بچا تھا تجھے وہاں تک لے کے آنگا کہ تم میرے دین کے لیے کچھ کہے اور پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا وہ روتا رہا اسے غصہ نہیں آیا اس کی آنکھ میں پینسل چپ ہوتی گئی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے زلہ فیصلہ باد کے جڑا والا تحصیل سے جہاں پر پانچ چھ ہزار لوگوں کی بھیڑ نے اپنی ہی برادری کے جو بھائی تھے مسیح برادری کے ان کے چرچوں پہ حملہ کیا ان کے گھروں پہ حملہ کیا اب تک کی جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق کے تقریباً 21 چرچز کو جلا دیا گیا ہے اور 312 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہاں رہنے والے جو عیسائی بھائی بہین ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ چھوڑ کے کھیتوں میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہیں اس واقعے کی مضمت تو سب نے کی ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے سال دو ہزار تیرہ میں لہور کی جوزف کلونی میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں پر ڈیڑھ سو کے قریب گھروں کو جلایا گیا اور عبادتگاہوں کو جلایا گیا اس پورے معاملے کے اندر ایک بھی شخص کو سزا نہیں ہوئی اس سے پہلے دو ہزار نو کے اندر گوجرہ پنجاب میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا وہاں بھی کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی گئی میں ان لوگوں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جھوٹی افوائیں چلا کر اور اپنی ہی کمیونٹی کے اوپر اپنے ہی ملک کی مائنورٹی کمیونٹی پہ ویل آرگنائزڈ اٹیک کیا یہ معاملہ جو ہے جڑاں والا کا اس کے اندر آپ کا اطلاعات ہوگی پر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہ فرمان جاری کیا گیا کہ فلا شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور آپ لوگ جو ہے مسلمان ہیں آپ کی گیرت کو مر جانا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا اور گھیڑ کو اکسایا انہیں للکارا کیا آپ گھروں سے باہر نکلیں اپنا احتجاج درج کرائیں جس شخص کے اوپر بلاسفمی کا چارج لگایا گیا ہے اسے یہ بتایا گیا کہ جی اس نے قرآن کے پیجز پہ کچھ جو ہے اپنے نام لکھے اب ریپورٹ جب سامنے آئی ہے معاملہ کھلا ہے تو پتہ چلا ہے وہ شخص انپڑ تھا اس کو پڑنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے اور اس شخص کی اس کا جو نام لکھا گیا اس کا پتہ بھی لکھا گیا اور اس کی ایک تصویر بھی سٹیپل کر دی گئی ہولی قرآن کے ساتھ میں کہ یہ وہ شخص ہے جی جس نے قرآن کی ڈیسیکریشن کی ہے بلاسفمی کی ہے دیکھیں جو بھی اس خبر کو پڑے گا سنے گا تو وہ اتنا تو اس کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کرسچنز ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اب سو میں سے اگر آپ ایک شخص ہوں آپ اس طرح کا کام خاص طور سے بلاسفمی کا پاکستان کے قانون کے بارے میں ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کے سزائے موت ہے تو وہ ایسا کام کیا کرے گا اب اس پورے معاملے کی مضمت جو ہیں پاکستان کے کلیرکس یعنی علماء اکرام سے لے کے حکومت سے لے کے آرمی چیف سب نے کی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو انصاف ملے گا یا پہلے کے جو معاملات ہوئے ہیں ان کی طرح ان کو بھی دبا دیا جائے گا میں یہ بھی یاد لوگوں کو دلا دوں کہ آج جو کیر ٹیکر گورنمنٹ وعدے کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دیں گے اسی سال کے جنوری کے مہینے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک لو پاس ہوا ہے جس کے مطابق ہولی پروفٹ پر ہی نہیں صحابہ اکرام پر یعنی کی پروفٹ کے کمپینینز ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں اگر آپ نے ان کے بارے میں بھی کوئی بات کہی تو وہ بھی بلاسفرمی ہوگی اور اس کی سزا دس سال سے لے کر بیس سال تک بڑھائی جا سکتی ہے عمر قیب تک اور جو جرمانہ ہے وہ دس لاکھ روپے تک کا ہے تو یہ قانون بھی پاکستان کی اسی سال پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے چلیں جی مہمانوں کی طرف چلتے ہیں پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے دلاوے صاحبہ نے آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پاکستان کی کرسچن کمیونٹی سے آتی ہیں پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے دوسری مہمان ہے ہمارا افتکار صاحبہ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جیسا کی میں نے کہا کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے آگے نہ ہو لیکن جب کبھی بھی آپ اس قسم کے واقعات کو پڑھتی ہیں سنتی ہیں کیا رییکشن ہوتا ہے جی آپ کی سوشائٹی کے اندر کیا سوچتے ہیں ایک کے بعد ایک یہ چیزیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں Thank you very much مجھے گفتگو میں شامل کرنے کے لیے رییکشن بلکل وہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کا جو دل اور دماغ رکھتا ہے ہو سکتا ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور سچ بتائیں تو اب آ کر اتنے سال گزرنے کے بعد یہاں رہنے کے بعد سارا اس ملک سے پیار کرنے کے بعد کبھی کبھی پچتاوہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم یہاں سے نکل گئے اور یہ ناختم ہونے والا سنسلہ ہونے کی وجہ سے بہت مایوسی بھی ہوتی ہے اگر یہ پہلی بار ہوتا یا پاسٹ میں کبھی ایسا ہوا ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا ہوتا تو شاید کوئی امید تھوڑی بہت ہوتی تو یہ ہم مایوسی میں آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو چھپا لیں دل چاہتا ہے اپنی شناخ کہیں دفن کر دیں دل چاہتا ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں یہ سارے ہمیں ختم کر دیتے اس طرح کے بہت سارے خیالات ہیں شدید غصہ شدید تکلیف اور سچ بتائیں تو نفرت بڑے افسوس کی بات ہے جی کہ آپ ایسا سوچتی ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک پرٹیکٹڈ مائنورٹی کا ہے جنار صاحب کی گیارہ اگست کی سپیچ کا آپ جیسے لوگ میرے جیسے لوگ نہ جانے کتنی بار حوالہ دیتے ہیں اور اس ملک کے اندر جنار صاحب کے گھر کو جلایا جاتا ہے تو پاکستان کا اسے نائن الیون بتایا جاتا ہے اور جو پرپیٹریٹرز ہیں جن لوگوں نے وہ کام کیا ان کو جیو فینسنگ سے لے کے نہ جانے کیسے کیسے ہتھکنٹوں کا استعمال کر کے مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان تمام لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہاں کی فوج سے لے کے قدلیہ سے لے کے حکومت ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کیفرے کردار تک پہنچائیں گے لیکن اسی جنار کے بچوں کے گھروں کو جب جلایا جاتا ہے تب اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی وہاں کے میڈیا کے اندر سب سے پہلی خبر ہوتی ہے الیکشنز کو لے کے یا دوسرے جو سیاسی معاملات ہیں انہیں لے کے اور بیچ میں جو ہے fill in the blank کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پانچ منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جڑاں والا میں یہ ہو گیا وہ سب سے لیڈنگ خبر ہونی چاہیے تھی ہر ایک نیوز چینل پر اس پر بات ہونی چاہیے تھی کیا وجہ ہے ایسٹر صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا میں نے بتایا تین سو بارہ گھروں کو جلایا گیا ہے ایکیس چرچز کو جلایا گیا ہے لیکن یہ خبر جو ہے جنہ ہاؤس کی طرح شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جنہ کے بچوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں وہ اتنی جو ہے اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا جنہ صاحب کا کوئی مکان جلائے گیا تھا کیا کہیں بات ہے پریورٹیز کی تو جب نو مئی کا واقعہ ہوا اور جیو فینسنگ ہوئی اور جو بھی وہاں پہ نامعلوم شخصیات تھی یہ سب کچھ کرنے میں پھر ان کے شناخت بھی ہو گئی اور ویدن 2-3 ڈیز ہو گئی ویدن اویک ہو گئی نامعلوم جو لوگ تھے وہ ان کی شناخت ہو گئی اور وہ پکڑے بھی گئے اب ان کے کیسیز بھی ہو گئی میں یہ کہنا چاہوں گی اگر تھوڑا سا پیچھے چل جائیں انیس سو اچانوے نائنٹین نائنٹی سکس کی بات ہے کہ شانتی نگر میں ایسا ہوا تو نہ تو تبکہ مجرم پکڑے گئے اس کے بعد پھر ایک سیریز چلی اور ابھی تک ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم انیس سو سنتالیس میں میں پیدا تو نہیں ہوئی تھی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں میں انیس سو سنتالیس ہی جی رہی ہوں حال تیسرے سال چوتھے سال جو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اب دیکھیں جی میں ایک ڈیمارکریسی میں رہتی ہوں اور یہ جو ملک ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا رہی میرا ایمان ہے پریکٹیکلی یا حقیقت میں جو کچھ بھی ہے میں اپنے ایمان کی بات کر رہی ہوں کہ میں ایک ڈیمارکریسی میں رہ رہی ہوں تو ڈیمارکریسی سے ہی میری کمپلین یہ ہے کہ جب نو مئی کے واقعات میں وہ پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہم یہ جو باقی واقعات ہوں ہیں کرسٹین کے ساتھ اس کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں اس کے کیوں نہیں پکڑے جا سکتے پریارٹی کی بات ہے اور اگر انیس سو چھانوے سے لے کے ابھی تک گوجران لگا لیں سن جو گفت کلونی لگا لیں اور بہت ساری باتیاں تھے تو اگر تب ہی ان کا مرار ڈاؤن کیا جاتا اور ان شخصیات کو نامعلوم کہنے کی بجائے ان کی شناخت ہوتی اور یہ پھر ایوری ٹائم بھی سیریز نہ چلاتے بے شک وہاں کے فیسز بدل گئے ہیں لیکن وہ جو منٹیلٹی تھی اس کو کچھلا جا سکتا تھا اب دیکھیں میں لاہور میں رہ رہی ہوں میں آئی وز وانڈ ہی اور آئی وز براؤٹ اپ ہی تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جو آپس پہ حرائسمنٹ ہوتی ہے لیکن جس ادارے میں میں ہوں اس پہ تو بھی نہیں ہے خدا کا شکر ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں پہ اس طرح کی حالات زیادہ ہو رہے ہیں سپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ رورل ایڈیاز میں تو کیا چاہیے نہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ اور جل سے جل جیسے ابھی ہوا ہمیں ہماری جو مجرے میں ہم کو شنافت کیا جائے اور ان کی تضا ہو اگر تب ہی ایسا ہو جاتا تو ابھی تک یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا یا پھر ڈکریز ہوا ہوتا تو میں تو یہی کہنا چاہوں گے کہ ابھی تک ہم نے پاکستان کی ازادی کو انجوئی نہیں کیا ابھی تک ہم انہی سو سو سنٹالیس میں سے گزرے رہے ہیں پیشن کمیلیٹی جی جی quickly اسی بات کے اوپر باقی تینوں پینلسٹ کا initial reaction لیتے ہیں پھر آگے کی بات کرتے ہیں ہمارا افتکار صاحبہ آپ نے اس پورے ایشو کے اوپر اپنا ایک ویڈیو بھی بنایا اپنے گصے کا اظہار بھی کیا آپ کو جب اس خبر کا پتا چلا تو آپ نے کیا آپ کے ذہن میں باتیں آئیں کیا آپ کو لگا کہ اس ملک نے منورٹیز کو واقعی میں فیل کر دیا ہے جی جی ارون میں unfortunately میں اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں تو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو مجھے تو ویسے بھی جب آپ آئے دن ایک تو کوشش تو لگتا ہے ایسے کہ شاید ہم لوگ ایمیون ہو جائیں اور آئے دن کے ظلم دیکھ لے کہ شاید ہمیں تکلیف کم ہو لیکن پھر بھی وہی ہو رہا ہے کہ جب روز اٹھتے ہیں ایک نئی ظلم کی داستان سنتے ہیں ایک نئی قیامت گزری ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے جب یہ دیکھا ہے یہ سب کچھ ہم آپ اپنی ڈیٹیل بتا چکے ہیں تو آپ یقین مانیں میوسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی جیسے ابھی ہمارے پینل میں بات کر رہی تھی پہلے اور آپ یقین مانیں میرے سے برداشت بھی ہو رہا تھا کہ ہم کتنا ظلم اور کریں گے ان اقلیتوں پر جو ایک پرسنٹ ہے ہمارے پاس اور آپ یقین مانیں یہ جیسے ایک آپ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ زومبیز کی میڈیوز دیکھتے ہیں یہ ہمارے ریاست کے پالے ہوئے زومبیز ہیں جنہوں نے انسانوں کا جینہ محال کر دیا ہوا ہے صرف کرسچن نہیں یہاں پہ احمدی بھائیوں کے وہنوں بھائیوں کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے ہر کمزور انسان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے ہمارے بچے گلیوں میں مار دیے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں مار دیے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ریاست کروا رہی ہے کیونکہ یہ ان کے پالتوں ہیں یہ ان کے پالے ہوئے ہیں یہ لوگ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں جو گلے کاٹتے ہیں اس کے اوپر ہم جتنی بھی بحث کر لیں کم ہے لیکن وہی بات ہے کہ کاش کہ کوئی اس کو بھی نو میں ہی سمجھے کاش کہ ان کے بھی جو ٹرائل ہم وہ ملٹری کورٹ میں ہوں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ دوبارہ ایسا واقعہ ہوگا میرا دل انتہائی غم زدہ ہے اور جتنی بھی آپ لوجک کی بات کر لیں یہاں پر اٹھا کر دلیل سامنے پیش کریں کہ کسی کوئی پاگل کتے نے کٹا ہے کہ ایک پرسنٹ جو ہیں وہ کھلے آم آ کر یہاں پر کسی کی وہ بلاسفمی گریں گے آپ کو کیا آپ کا یہ دماغ مانتا ہے میں نہیں مانتی کوئی انسان کا دماغ کی کوئی انسان اگر وہ باشعور ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرے گا کیا اس کو کتکشی کے اور طریقے نظر نہیں آ رہے تو میں تو اس کو سب کو کوئی آرگنائز قسم کا پروپیگنڈا سمجھتی ہوں اور یہ ساری میں تحفہ سمجھتی ہوں ریاست کا ہم عوام کی طرف یہ انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں یہ انہی کا بنایا ہوا مائنسیٹ ہے اور وہ ہم سب سفر کر رہے ہیں یہ میرے بہن بھائی بھی سفر کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی یقین مانے سفر کر رہے ہیں اور ہم بھی خوف زدہ ہیں جبکہ ہم لوگ کیونکہ بچے یہاں پہ نہیں ہیں اور یہ آگم تک نہیں پہنچے گی جی وسیم علتاف صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہیں گے دلاویش صاحبہ نے اور ایسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے کوئی نئی نہیں ہے پہلی بار نہیں ہو رہی اور ہمیں اس ریاست سے کوئی امید بھی نہیں ہے ان کی نا امیدی پر آپ کا باحیسیت ایک مسلمان ایک پاکستانی ہونے پر کیا کہنا ہوگا دیکھئے جی نا امید تو ہم بھی ہیں کیونکہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ اس معاملے میں سیریس ہے یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں یہ شانتی نگر میں بھی ہوا یہ یوہنہ آباد میں بھی ہوا یہ جوزف کالونی میں بھی ہوا یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں یہ اور ریاست نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا یہ صرف کچھ بیانات دیں گے اس کے بعد پھر ایک انٹر فیتھ ہارمنی کے نام سے ایک پکھنڈ شروع کیا ہوا ہے اس میں یہ کچھ مولویوں کو بلا لیں گے کچھ پریسٹس آ جائیں گے کچھ یہ سکھ آ جائیں گے بھائی ہمارے اور وہاں پہ یہ تقریریں کریں گے چائے پیسٹریوں اڑائیں گے اور اس کے بعد جناب انٹر فیتھ ہارمنی اسٹیبلش ہو جائیں گے سرکاری بیانات آ جائیں گے لیکن سیریس کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھئے قوانین وہیں پہ موجود ہیں جن قوانین کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں پاکستان کے ایک لیڈنگ جو ہے پبلک انٹیلیکچول نصرہ جاوید صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے تو نیچے کسی شخص نے لکھا جن کا نام محمد عبدالخادر ہے کہتے ہیں چوڑے شرارت کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ٹھیک ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو اس خاص ایک بہت ہی دیروگیٹری ورڈ سے چوڑا کہ کے کیوں بلایا جاتا ہے میرا سوال آپ سے ہے دلاوی صاحبہ جی ایسا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ بوت دینے کی حد تک نہیں ہے یہ سارا ٹریٹمنٹ میں بھی آتا ہے ہمارے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ سینیٹری ورکر چاہیے اس سے صدارے کو اور مسلمان بہن بھائی اس کے لئے پلائے نہیں کریں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان پرانے جو نبی ہیں اور جو ان کے پروفٹ کیانے سے پہلے کہ جتنے انبیاء تھے ان پر ایمان ان کے اسلام کا پلر ہے بہت ضروری ہے ان کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پاک کے ادر ہے کہ یہ آپ کے لئے نور ہے اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ پچھلے صاحب سے پوچھیں تو جب اس کو بھی نور اور ہدایت کہا گیا تو کہاں کہا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے آپ کی لیٹرن صاحب کریں گے کیا یہ خود لاسفیمی نہیں ہے کہ آپ جس عقیدے کو جس کتاب کو جس نبی کو اپنے ایمان کا حصہ کہتے ہیں پھر آپ اس کے ماننے والوں کو اس طرح سے زلیل کرتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے یہ تو اس طرح سے بولا جاتا ہے جس طرح ایک ضرب المثل نہیں ہے کہ بڑی تمہارے پاس اسمیل لاری ہے کوئی چوڑے ہی ہو تم تو یہ کیا پہن کے پھر رہے ہو چوڑے لگ رہے ہو تو وہ چوڑا تو اب ایک طرح کا ہر گندی چیز کے لیے ہر بری بات کے لیے اس کو اس طرح کا سمبل بنا لیا گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہوں گے کہ کسی دین کو کسی ایمان کو ایمان میرا خیال میں زیادہ اچھا لفظ ہے ان باتوں سے اگر فرق پڑتا ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ دین بزاتے خود کمزور ہے وہ شخص بزاتے خود کمزور ہے جس کو میں وربلی بے حرمتی کر سکوں یہ انبیاء یہ کتابیں یہ ایمان یہ مذاہب ہم لوگوں سے بہت اونچی چیز ہونے چاہیے آپ میرے نبی کو آپ حضرت عیسیٰ کو جو مرضی کہیں یورپ میں کارٹونز ہی نہیں بنتے بہت بہت ڈیروگیٹری باتیں لکھی جاتی ہیں نہ وہ ایمان میں فرق لاتی ہیں نہ وہ مسیحیت میں فرق لاتی ہیں مسیحی مسیحی ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ انسان کی ذات اس کے زبان سے کہی کہی بات سے بہت اونچی ذات ہے آپ نے تو انسان کے برابر لاکے کھڑا کر دیا جس طرح میں اگر آپ کو ابیوس کرتی ہوں اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی آ کے آپ کے لیے لڑنا شروع کر دیتی ہے تو میں آپ کی کمزوری کہوں گی کہ آپ خود لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بہن بھائی آ کے کیوں لڑنے لگ گئے ہیں تو کہاں ایک نبی کہاں ایک الہامی کتاب ایک شخص کی وجہ سے اتنے موب کو جا کے تو اس سے لڑنا پڑا وہ تو ہماری حفاظت ہماری حرمتوں کی حفاظت کے لیے تھے یہ کیا ہوا کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو کاٹنے لگ گئے اور اگر وہ نبی ہیں تو باقی کے انبیاء کی بے حرمتی ابھی آپ کے پاس کوئی تصویر آپ کے پاس کوئی فوٹیج آ جاتی ہے آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا کہ یہ شخص ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا اب جو فوٹیج آ رہی ہیں جن چیزوں کے لیے ایویڈنس آ رہے ہیں کیا آپ ان کو بلاسفیمی کے لاک اینڈر پکڑ رہے ہیں وہ بھی بلاسفیمی ہے کہ آپ نے چرچز کو تباہ کیا آپ نے بائبلز کو جلایا پکڑیں گے آپ ان کو سزا دیں گے صرف ایک بار سزا دیں گے اور یہ جو چین ہے نا عذاب کی یہ کٹ جائے گی وہ چین کوئی کٹے گا ہی نہیں کیونکہ سب کو یہ لوگ لڑتے ہی چاہیے ہیں اس پورے ملک کو لڑائی چاہیے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اپنے کام سے نہیں بیٹھا ہوا یہاں کوئی بھی اپنے کارناموں کی وجہ سے نہیں بیٹھتا یہاں جو بھی ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہمیں لڑاتے ہیں اور یہی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے ان کو بھی یہی چاہیے ہیں اور ہم سارے نکل گئے جائیں گے ہم 20% تھی مائنورٹیز 2.6% رہے گئیں تو یہ ایک دوسرے کو کٹتے ہیں مولانا قاہر اشرفی صاحب کو میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا اپنے مسیح برادری کے بھائیوں بہنوں سے مافی مانگتے ہوئے دیکھا یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھی ہوں گی کوئی لفظ نہیں ہے مجھے مافی شرمندگی ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں میں ریاست پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر آزم پاکستان کی طرف سے پاکستان کے علماء مشایق اور مسلم عوام کی طرف سے جنابِ بشیف صاحب آپ سے مافی مانگتا ہوں ہم آپ سے شرمندہ ہیں ہم من مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں کراک کھیتوں میں جنہوں نے گزاری سڑکوں پہ گزاری جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے جس کا نبی رحمت اللی العالمین ہے میرے پاس علماء ہیں جو رو رہے ہیں ان سے ایک ہی سوال ہے میرا کیا ممتاز قادری قاتل ہے یا وہ غازی ہے شہید ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں تو ان کی تمام آنسووں کی یہ جو مگرمچ کی آنسو بہاتے ہیں اس کی پول کھل جاتی ہے علم الدین سے لے کے اب تک جو ہیں سارے شہید ہیں علماء کا کیا کردار ہے اور مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں دین کا تو مجھے نہیں پتا مسلمانوں میں گنجائش ضرور ہے جی ایبین بات یہ ہے کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو سن رہی ہوں اور آپ یقین مانیں میرے مہمت ہی نہیں ہو رہی بات کرنے کی میں اس قدر شرمندہ ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم باقی تینوں جو فائنلسٹ ہیں ہمارا جتنا بھی ہماری تعلیم ہم نے پڑھائی کہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ بھگت رہے ہیں جو ان پر بیٹ رہی ہے جیسے یہ مجھے بتا رہی ہیں یہ ہیراسمنٹ آپ یقین مانیں یہ خوفناک حد تک سچ ہے اس میں کوئی اگزاجریشن نہیں ہے وہ بالکل سچ بول رہی ہے کہ جب ایک بچے بچے کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میرے آس باس کوئی لکھا ہوا کوئی صفحہ نہ پھینک دے یہ انتہائی خوفناک ہے اور یہ اگر مجھ میرے لئے یہ بہت تکلیف دے ہیں لیکن اگر بے بسی بہت زیادہ ہے آپ نے بات کی ہے علماء کی تو یہ ان کے تباشے ہیں یہ دھونگ ہے ان کے سب ڈرامے ہیں ان کا وہی ہے کہ ایک شیئر میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے مجھے شاعری کے زیادہ نہیں ہوتا مجھے یاد نہیں رہتی وہ مسیح صاحب یا عرشد صاحب کچھ آج یاد ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر تھی دشمن کے سب ہی ٹکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے کچھ اسی طرح سے ہے تو یہ ہے سارے شریک جرم تو یہ کہاں مخبری کریں گے جناب ہمارا مین آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق سزا آئین میں ہی تو ساری خرابی ہے ہمارے سارے نظریہ میں تو یہ خرابی ہے جب آپ دو قومی نظریہ اپنی اس قوم کو دیا اور صبح شام آپ پڑھا رہے ہیں بچے کو کہ آپ کا اپنے مذہب کے علاوہ کسی سے گزارا نہیں اور اختلاف پر آپ کا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ اگلے کو ڈیکلیئر کر دیں کہ وہ کافر ہے یا پھر وہ آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں یہ علماء کا کردار تو اس کے بعد آتا ہے جب آپ کی سٹیٹ کی پالیسی انہوں نے کوئی مجھے ایسے عالم دین بتا دیں جو ان کی بات کرتے ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا جو آپ جن جن کے آپ نے ذکر کیا یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں ہمارے تو ہیرو ان سب کے ہمارے آپ تو علماء کو تو چھوڑ دیں ہمارے جو لیڈران ہوں تو ان کے لئے بھی اسامہ ہیں لیڈر ان کے وہ جہادی ہیں اس کے علاوہ یہ جو آپ نے ذکر کی ہیں ابھی دونوں کے وہ ان کے لئے وہ قابل تقریم ہیں میں کس کس بات پہ ہم روئے اور یقین مانی یہ سب شامل ہیں اسٹیٹ ہمارے ملہ اور یہ ان کا ایک کمبائن قسم کی یہ سارا گند ڈالا ہوا ہے اور صبح شام آپ نے ہمارے بچوں کو آپ نے اتنا وہ کر دیا ایکسپلائٹ کر دیا ہے ان کو اور ان کا دماغ آپ نے اتنا اس میں زہر بھر دیا ہے کہ وہی بات آپ کی وہ کچھ بھی سوچنے اور سننے کو تیار نہیں ہوتا اب یقین مانے اگر میں نے گفتگو کی ہے تو نیچے لمبی گالیوں کی فیرست ہوگی مجھے مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہوگا اور پتہ نہیں گالی کی طور پر جیسے آپ نے ایک ذکر کیا لفظ کا چونے کا گالی کی طور پر ہمارے ہاں لیا جاتا ہے میرے خیال مرشد صاحب اور وسیم صاحب نے بھی ضرور سنا ہوگا کادیانی یہ ہمیں کہا جاتا ہے ہم جیسے لوگ ہیں جو اب ہمارا دور دور تک وہ مذہب ہے یا مسلک ہے یا نہیں لیکن ہمیں وہ سارے وہ چاہے وہ ٹویٹر ہے چاہے وہ فیس بک چاہے وہ یوٹیوب ہے سب پر میں تو ایک جیسے کامیٹس دیکھتی ہوں کادیانی کادیانیوں کی ایجنٹ ہو تم لوگ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میرے اس بات پہ ٹویٹر پہ مجھے نیچے کامیٹس آئے کہ تم جیسے کادیانی لوگوں کی یہ مسلمانوں نے نہیں کیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ ہم لوگ ان کو کون کون سے میں آپ کو قانون نکال کر بتاؤں یا میں آپ کو لوجیکل ویس بتاؤں کہ یہ چیزیں ان سے نکلنے کی جب مجھے پتا ہے کہ آپ کی پوری سٹیٹ پورا ملہ سسٹم اور یہ سب مل کے آپ کے بچوں کو انتہائی اس گندگی میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹے ہوئے ہیں صبح شام آپ کو تعلیم کے نام پر یہی نفرت سکھائی جا رہی ہے تو اس میں مجھے تو کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی اور ملہ کا کردار ہو سکتا تھا لیکن اتنا غلیز اور بتر ہے اس ملک میں اس ملہ کا کردار جس طرح سے آئینے میں نفرتوں میں بانٹا ہے جس طرح سے ہماری سیاسی لیڈران نے اپنے مفاد کے لیے ہمیں مزید نفرتیں پھیلائیں ہیں جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے خون بہائیں ہیں اس طرح سے مسلک کے نام پر ہمارے لیے اس طرح کے خونی دریندے پیدا کر کے مولویوں کے جہادی گروپوں کے نام پر ہمارے دو آزار بارہ کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بلاسفمی کا کیس آیا تھا مینٹلی چیلنج بچی رمشا مسیح نام کی جس کے اوپر ایک مولوی نے یہ چاہت لگایا کہ جی اس کے بیگ میں سے جو ہے قرآن پاک کی کچھ جلی ہوئی آیتوں کی جو ہے وہاں پہ کاغذات ملے ہیں بعد میں تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ وہ مولوی نے خود یہ بات قبولی کہ جی میں ان عیسائیوں کو ان کے جو ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ایسے تو یہ خالی کرتے نہیں اس لیے ان کو ان کے گھروں پر نکالنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا اس مولوی پر بھی ہونا چاہیے تھا کہ بلاسفرمی کا مقدمہ لگایا جاتا چونکہ وہ مسلمان تھا اور شاید ملک کا نظام یہ کہتا ہے کہ بلاسفرمی جو ہے وہ صرف گہر مسلمانوں پر ہی لگائی جا سکتی ہے اس کا جو لوہ ہے وہ مسلم پر نہیں لگا جا سکتا آج تک اس سے مولوی کو جو ہے کوٹ نے کوئی سزا نہیں دی ہے یہ میں آن ریکارڈ کہہ دوں وقت بہت کم ہے آپ سب سے چاہیے کی ایک پارٹنگ کمنٹس میں آپ کے لوں گا دلاوے صاحبہ پاکستان کی حکومت افواج پاکستان پاکستان کی مجورٹی کمیونٹی سے آپ ایز ای پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوئے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لولی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بات دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے ہمارا مذہب اس کی جازت نہیں دیتا یہ ہمارے مذہب کی اکاسی نہیں کرتے یہ آپ کے ہی مذہب کی اکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ بزیادہ مسلمان ہیں یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا آلیئیں ہیں ہم ہی جاہل ہیں بھئی آپ پٹھے کھاتے ہیں آپ جاہل ہیں آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا وہ تو آپ کے سٹیٹ کا بزنس تھا آپ کا سٹیٹ لاغو کر رہا تھا ہار ایک زندگی اجیرین کی ہوئی تھی اس نے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگی اور ہم نہیں چل سکے وہ آپ کی کتاب پہ نہیں وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے اور بائی دوئے اس کا کوئی ریلیجن نہیں وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے اس استاد کو رد کیا جاتا ہے جس سکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس سکول سے بچے اٹھا لیے جاتی ہیں آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے آپ کا بیہیوئر کچھ دکھائے اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں میرے کہنے پہ آپ ایک سروی کر کے دیکھیں آپ کو صرف ٹین پرسن مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے یہ اپنی محفلوں میں گلے لگلہ کے مبارکیں دیتے ہیں ان کے ایجنڈے میں ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدایش سے گلے کاٹو یہ جہاد ہے ہر چیز جہاد ہے میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا وہ ساری زندگی وہ ابھی حیات ہیں ٹھیک ہے اسگر علی ان کا نام ہے کر کٹنے پڑے تھے اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں آپ کہتے ہیں پرسنل ہریسمنٹ کیا ہے میں جس سیدارے میں جاتی ہوں جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتاد کی بیٹی ہوں مجھے اس سیدارے سے نکال دیا جاتا ہے وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کے ساتھ میری جب سے جان پہ چانے کئی داروں میں میں گئی بہت پریسٹیجیس پوز پہ میں پوائنٹ ہو جاتی ہوں کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایڈوکیشن خود پڑ کے لیے خود پڑ کے محنت کر کے لیے مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی سکروٹنی کی جاتی ہے تو کون کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے کہاں کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا پادری اسغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اسغر مسیح کیوں نہیں لکھتا کیونکہ پادری اسغر علی سے تو گوائی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوئے تو پھر اس پہ پیٹرل چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں یہ بات بکل غلط ہے ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پر اور آخری بات یہ کروں گی اگر آج بھی کسی دین میں کسی دیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنے دیں آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ سٹیٹ افیر نہیں ہے آپ نے اس کو سٹیٹ افیر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوئے اور آپ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے thank you very much آپ continue کریں جی میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا بات جاری رکھیں thank you very much thank you very much آپ نے مجھے یہ موقع دیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسوں ہیں جو رکے ہوئے ہیں کتنی تکلیفیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گواہ دی تھی ہمیں چھتیس گھنٹے دیئے گئے تھے کہ اس چھتیس گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے اس کی optic nerve ضائع ہوئی ہے یا اس کا four brain ضائع ہوئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایک class fellow راول پینستانباد کے بہت prestigious institution میں پڑھتا تھا وہ missionary ادارہ نہیں تھا وہ اسلامی ادارہ تھا وہاں پہ پڑھتا تھا اور دوسرے بچے نے اس کو ignite کر کے کہا وہاں تک لے کے آنگا تجھے وہاں وہ A7 class کا بچا تھا تجھے وہاں تک لے کے آنگا کہ تُو میرے دین کے لئے کچھ کہے اور تیرے پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس نے اس کی finally جب اس کو گصہ نہیں آیا وہ روتا رہا اس سے گصہ نہیں آیا اس کی آنکھ میں pencil چبھو دی گئی برگیجیر آمیر یاکوب ہیں جنہوں نے AFC میں میرے پاس آج تک وہ سارے documents پڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو operate کی اور وہ pencil نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا miracle لیکن نہ اس بچے کی آنکھ کئی نہ اس کا four brain کیا اس طرح آپ ہمیں ignite کرتے ہیں سبزی لے رہی تھی میں اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی اس کا بچہ رو رہا تھا اس نے کہا پہلے مجھے دے دو سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو اس ملک میں رہتے ہیں ہم ہم نے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس مجھے کوئی بھی ریفیوجی بنا لیتی کیونکہ یہاں پہ خون ہے بہت سے سپائی میں نے بتایا میں سیسل چوہدری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے میرے اپنے مامو ونگ کمانڈر تھے اور وہ کب اپنا زینی توازن کھو بیٹھے تھے جب ڈھاکا لیتا ہو گیا تھا تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیئے اپنے مجاہد دیئے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنی زمینے دیئے ہماری وفا ہے اس ملک سے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں کیوں بھائی وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں شاید زندگی میں فرق آ جائے یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ قرآنی کتابوں پر یقین رکھیں کتابیں الہامی آپ نے گنی چار یہی بات ہے نا اگر میں غلطی کر رہو تو مجھے بتا دیجئے گا آپ نے کہا ترید زبور انجیل اور قرآن چار الہامی کتابیں ہیں تو جن کے پاس ترید زبور اور انجیل تھی ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو ان کی کتاب کو جلاؤ تین الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب پہ چانی ہے کونسی اکل ہے آپ کے پاس کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں تینکیو بھئی مجھ مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے میری ابھی وفاداری ہیں اس ملک کے ساتھ ہیں میرا آدھا خاندان ابھی مسلمان ہے میرے گھر کے اندر چیپل تھا میرے والد صاحب کے گھر کے اندر آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو تحارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے چاچا میرے بھپو ہمارے گھر میں آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کک تھی ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں اب ہم لوگ ان کے لئے پکاتے اور انہیں کھلاتے ہیں وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں ہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا باقی دین سارے انتہا پسند ہیں کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو سلام بھی نہ لیں تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے بچوں کی ایجوکیشن میرے گھر کے رسم و رواج میرا لباس وہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ سٹیٹ کو کس نے سوپ دیا میں معذرہ چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دلازاری کی ہو لیکن اگر ان میں میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کریٹسائز بھی کریں آپ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو ایسا کرتے ہیں آپ کسی بھی پروگرم کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں آپ کو اگر دو سنسیبل باتیں نظر آئیں گی تو آپ کو ہزار گالیاں ملیں گی تو آپ کو رپریزنٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی دین کی بھی اور دین کو ماننے والوں کی بھی بلکل آپ بھی کہہ رہی ہیں نا جانے کون کافر کہہ کے گلی کے کس موڑ پر مار دے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے کچھ ایسی ہی کیفیت پاکستان میں نظر آتی ہے جی واقعی میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یا تو ہمیں رکھ لیں اور پورے حقوق دیں ہمارے ساتھ انصاف کریں یا پھر ہمیں نکال دیں ہمارا افتیکار صاحبہ کی طرف چلتے ہیں ہمارا آپ کے پارٹنگ کمنٹس بیز ارون بہت یقین مانے میری عجیب تکردیت ہے کہ میں سے نہیں سنی بھی جا رہی ہیں آئے دن دیکھتی بھی ہوں اور بہت تکلیف میں بھی رہتی ہوں کوئی حل نظر نہیں آ رہا پاکستان is a terror state ایک پاکستان ایک ایسی state ہے جس بھی آپ آپ یقین مانے کہ ان کے دکھ اپنی جگہ پہ اور ان کے دکھ میں میں برابر کی شریک ہوں اور میں بہت تکلیف بھی محسوس کرتی ہوں اور میری برداشت نہیں باہر ہے چیزیں اتنی تکلیف ہے اور کسی بھی نارمل انسان کے لیے یہ کوئی ایک میں نہیں لیکن آپ یقین جانیے یہاں پر اس ملک میں کسی بھی پر امن انسان کا رہنا جینا یوں کریں سمجھیں کہ حرام ہے ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس فرقے سے بھی یوں سمجھیں کہ اتفاقا یا خوش قسمتی سے میں تو اس سیکٹ سے آتی ہوں جو بریلوی سیکٹر جو پنجاب میں ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت جو تلواریں اٹھائی تھی رہے ہیں لیکن پھر بھی میں خود کو اور اپنے بچوں کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں اب میرے یہ قیسن بہنے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ تو اور میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف اور آپ کے بچوں کو جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے کی بات کرے گا اور جو کہے گا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یہ نظریات غلط ہیں یقین مانے وہ بھی وہ محفوظ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں مشار خان عیسائی نہیں تھے وہ احمدی نہیں تھے وہ مسلمان تھے گورنر پنجاب کا آپ کو پتا ہے جو زیادہ اور جو بچے ہمارے مار دیے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں کہنے کو آپ اس کا میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی عقیدے سے بھی لینا دینا ہے جب آپ نے یہ زومبیز کر دی ہیں اور آپ میں ضرور بات کرنا چاہوں گے یہ مفاد ہے یہ سٹیٹ کا اور یہ چند مولویوں کا اور یہ چند سیاستدانوں کا یہ اس میں مفاد ہے ان زومبیز کو کرنے میں اور ان کو فیڈ کرنے میں اور ان کو پاور میں رکھنے میں اور وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے کاروبار میں ان کی طاقت میں ان کی ہر طرح سے ان کے لیے یہ مفاد میں ہے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہاں پہ کبھی کوئی نورمیلٹی نہیں آئے گی سوائے کرنے کے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں ایک ہی میں سجیشن دے سکتی ہوں یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی سجیشن بھی دینی چاہیے اگر یہ اتنا خوفناک محول ہے تو میں صرف یہی ریکرسٹ کروں گی میری حکومت سے میں اپنی سٹیٹ سے کہ اپنے ہمارے نساب میں نفرتیں کم کریں کوشش کریں کہ جو پاک سٹیڈیز ہے اس کو مائنس کر کے میں اسلامیات کو مائنس کرنے کی بات نہیں کر رہی مجھ پہ کوئی فتوہ نہ لگایا جب پاک سٹیڈیز کو کم از کم کوئی ورلڈ سٹیڈیز کے نام پر کریں وہ نفرتوں کی جڑ ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سٹیٹ کی جو مولوی پالے ہوئے ہیں آپ نے جو پلوارے لیے پھرے اور آپ نے نئے سے نئے کبھی لشکر جھنگوی بنا رہے ہیں تو کبھی آپ تحریک لبیک بنا رہے ہیں یہ آپ کریٹ کرنا بند کریں زومبیز کو سٹیٹ کو ریکرست کر رہی ہوں کہ ان کو فیڈ کرنا بند کریں اور آپ یقین مانے اس یہ قوم کہتی تھی کہ یہ ہمارے ریڈ لائن ہے عمران خان اور نائنٹی پرسنٹ آمام یہ جاہل آمام اس کے پیچھے پاگلتی وہ ریڈ لائن آٹک جیل میں پڑی ہے سو یہ تو اب بات ہی نہ کریں کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے یہ چاہیں تو یہ اس طرح سے کنٹرول کر سکتے یہ چاہتے نہیں کیونکہ ان کے بزنس ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کی زومبیز کو پالتے رہیں وہ ہمارے بچوں کے گلے کارتے رہیں ہمارے گھر جلاتے رہیں ہماری اقلیتوں کو مارتے رہیں عطاف صاحب آپ کے جی ایک سیکنڈ ہماری سیسٹر ایسٹر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ایسٹر صاحب آپ پلیز کہیں میں اگر میں ایک بات ان سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ مول ہم ہم نورٹیز بھی یہ سین بات کر رہے ہیں سین بات ہی آپ کر رہے ہیں تو پھر اگر یہاں پہ فیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی انٹیشنی نہیں وہ فیل نہیں ہے یہ ان کا مفاد ہے چند لوگ ہم سب رو رہے ہیں اور وہ لوگ ایسٹ کر رہے ہیں ان کے بزنسز وہ اسی انہی زومبیز کو پالنے میں ان کو فیڈ کرنے میں وہ ایسٹ کر رہے ہیں ان کے بچے یہاں نہیں ہیں آپ کے اور ہماری طرح یہی ان کی پالیسی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ فیل نہیں ہے یہی ان کی پالیسی ہے ہمارا یہ کہہ رہی ہے کہ یہی پاکستان کا تصور تھا پاکستان نے ایسے ہی ہونا کیا